بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل فیس بک سارفین کو ایک چھوٹی سی پرابلم درپیش ہے کیونکہ فیس بک نے میٹا میں تبدیل ہو کر کئی اپ ڈیٹس کی لیکن سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ کلاسک پیج کو نیو ایکسپیرینز مارٹ میں تبدیل کر دیا گیا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اب بڑی تعداد میں لوگوں کی پیجز اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اکثریت کو فیس بک کا یہ اپ ڈیٹ بلکل پسند نہیں آرہا کیونکہ وہ فیس بک پیج کو پہلے کی طرح ہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی آپشنز چاہتے ہیں بہت سارفین کا خیال تو یہ بھی ہے کہ ان کی فالورز یا کسٹمر ریچ بہت کم ہو گئی ہے لیکن درحقیقت ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ نیو ایکسپیرینز مارٹ کے ذریعے پرسنل پروفائل اور پیجز کے درمیان آسان نیوگیشن فراہم کی گئی ہے سپیمنگ کانٹینڈ اور ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ سے بھی کافیت تک سیفٹی ملتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مارڈ میں کئی ایسے لازمی آپشن فراہم نہیں کیے گئے جن سے سارفین کی بڑی تعداد مستفید ہوتی تھی اور سب سے بڑی خوامی یہ ہے کہ پیج کا ایڈمن، ایڈیٹر، موڈیریٹر، ایڈوائزر یا اینالسٹ آپ کسی اور کو یا اپنی ہی کسی دوسری آئیڈی کو نہیں بنا سکتے آپ میں سے کئی افراد نے اپنی پیچ کو کلاسک پیچ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپشن بھی تلاش کیا ہوگا مگر فیس بک نے اپنے ایپ میں کوئی بھی آپشن نہیں دیا جس کی مدد سے ہم اپنی پیچ کو واپس کلاسک موڈ میں تبدیل کر سکیں اس لیے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گی کہ کس طرح آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروپرم کو خود ہی سارف کر لیں گے تو آئیے اپدہ کرتے ہیں اگر آپ موبائل سے فیس بک یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کروم براؤزر اوپن کیجئے کروم براؤزر اوپن کرتے ہی آپ سرج بار میں فیس بک لکھئے اور سرج پر کلک کریں فیس بک آگیا فیس بک پر ہم کلک کریں گے تھوڑا نیٹ سلو ہے اچھا اس کے بعد آپشن آئے گا لاغن کا اس میں آپ اپنی فیس بک آئی ڈ اور پاسفرڈ انٹر کر کر لاغن پر کلک کر دیں گے میری آئی ڈ پہلے سے ہی لاغن ہوئی ہوئی ہے یہ اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو رائٹ سائٹ پر ایرو نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر 3 ڈوٹ بھی شو ہو سکتے ہیں نیچے دیکھیں گے ہاں ڈیسٹ آپ سائٹ اس پر کلک کر دیں گے دیکھئے اب یہ جو سکرین ہے ہماری یہ بلکل لیپ ٹاپ یا ڈیسٹ آپ کی طرح ہو گئی ہے یہاں ہم سرج بار میں جہاں آپ کا url لکھا ہے اس کو در دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہے httpm.facebook.com ہم اس پر کلک کریں گے ہمیں یہاں پین کا نشان شو ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد واپس ہم اوپر کلک کریں گے یعنی سرج بار میں اور m کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کی جگہ لکھیں گے web web.facebook.com اور سرج کر دیں گے ایک بار دوبارہ لکھیں گے کیونکہ یہ دیکھیں web.facebook.com اب zoom in کریں گے اور your pages and profile اس میں three dots پر ہم کلک کریں گے یہاں کچھ pages ہیں جس میں سے کچھ classic mode میں ہیں اور کچھ new page experience میں ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے ایک مرتبہ دوبارہ اس کی پکچر پر کلک کریں گے تھوڑا wait کریں گے یہ دیکھیں get started ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موجود ہیں اور اس پیج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاریکٹ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پیجز کے ساتھ ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ جس طرح سے ہم اپنی پروفائل کے ذریعے لائک کمن کرتے ہیں یا اپنی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ اپشن موجود ہے مور کے برابر میں یہ دیکھئے اسکرین کو زوم ان کریں مور کے برابر میں 3 ڈاٹس ہیں 3 ڈاٹس پر کلک کیا اور یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو switch to classic page یہاں لکھا ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور continue پر کلک کر دیں گے switch back to classic page کافی اس میں ڈیٹیل لکھئے وہ ہم سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم واپس کیوں اپنے classic page پر جانا چاہتے ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں continue پر کلک کر دیجئے کچھ سوالات دوبارے سے آئے ہیں ہم پھر continue پر کلک کر دیں گے اور آخر میں classic page are going away soon یہاں پر ہم switch back پر کلک کر دیں گے اور کچھ لمحوں کا انتظار کریں گے کچھ لمحوں کا اور انتظار کریں گے شاید تھوڑا نیٹ سی لو ہے یہ لیجئے update ہو رہی ہے اور update ہو کر ہمارا پیج facebook experience سے classic mode میں تبدیل ہو گیا زون کرتی ہوں میں کچھ ہوگیا کچھ ہوگا یوگ کچھ ہوگیا ہمارے تمام آپشنز ہم کو مل گئے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھئے ایڈ بٹن ہے اور اس کے بعد تمام اس کے آپشنز ہیں کیونکہ ظاہر ہے انسائٹ دیکھ رہے ہیں آپ تو تھوڑا سا پیج آپ کو چینج لگے گا لیکن جب ہم پیجز پہ جا کے اس کو چیک کریں گے تو یہ ہمارا پیج واپس کنورٹ ہو چکا ہے تمام آپشنز ہمارے ریکوور ہو چکے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے ہر آپشن کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اور باز آنے انشاءاللہ اپنا پیج کلاسک موڈ میں تبدیل کر لیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ